گوز پاک ایک مرید تھے ان کی بیٹی چھت پہ گئی اور وہیں جا کر غائب ہو گئی ڈونڈا ڈون مچھی کہاں ہے کہاں ہے وہ سیدھے گوز پاک کے پاک آئے گوز پاک کی بارگاہ میں اس نے آگرگے کہا کہ میری بیٹی گھوم ہو گئی فرمایا میرا نام لینا جنگل میں جا کرنا بس اور دائرہ کچھنا اور دائرے میں بیٹھ جانا اور راکھ کو بیٹھے رہنا وہاں سے کچھ لوگ گزریں گے درنا نہیں بیٹھے رہنا پھر کوئی آکے خود پوچھے گا تو بتانا تیرا مسئلہ لوجائے گا اللہ کے گوز پاک خود بھی کر سکتے تھے لیکن گوز پاک بھی بتانا چاہتے نا کہ ہم کیا ہیں غوث السقلین ہے غوث السقلین جنوں کے بھی غوث ہیں اور انسانوں کے بھی غوث ہیں غوث السقلین سقلین کے گوز کہا کہ تیرا مسئلہ لوجائے گا اور جا کے بیٹھا مرید گوز پاک کے مرید جا کے بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد پھر ڈڑاؤنی ڈڑاؤنی صورت کے الگ الگ لوگ گزرے یہ ڈڑے نہیں بیٹھ گوز پاک نے کہا تھا کیونکہ نام غوث پاک کا لے لیا تو کچھ بگڑنا تو ہے نہیں بیٹھا رہا سب گزرتے گئے گزرتے گئے پھر ایک آنے والا آخری میں بڑے کرو فر سے آیا یعنی وہ آنے والا لگتا تھا یہ بڑا پوزیشن والا آدمی ہے وہ تھا جنوں کا بادشاہ اس نے اس کو بیٹھا دیکھا تو وہ جو دائرہ تھا نا انگلی سے کھینچا ہوا گوز پاک کا نام لے کے انگلی سے اس نے اس دائرے کی لکیر کو چھوما اور چھوم کر دائرے کے باہر بیٹھا اندر وہ بھی نہیں آیا جس کے نام کی یہ تاثیر ہے سنیو تم نے اپنے آقاؤں کی وہ قدر نہیں کی جو قدر کرنے کا حق تھا جب بیٹے کی نام کی تاثیر یہ ہے تو مصطفیہ جاندر احمد کے نام کی تاثیر یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑی بھی بنا دیتا ہے سب نامیں میں ہوگا سوچو تو صحیح اپنے آقاؤں کی شان کیا ہے وہ دائرے کی لکیر چھوم کے باہر بیٹھ گیا اے اللہ کی بات کیا ہے آپ کا مسئلہ کیا ہے کہ میری بیٹی گم ہو گئی میں گاؤس پاک کیا گیا انہوں نے حکمت دیا ہے تو کہا اس نے حکمت دیا بھئی اس کی بیٹی کون نے گیا بھلا اس کو پکڑ کے لاؤ لوگ اس کو پکڑ کے لائے تو اس قادری کی بیٹی بھی وہاں موجود تھی لاکے رکھا اور پھر جنوں کے بادشاہ نے کہا تیری حمد کیسے ہوئی کہ تو گاؤس پاک کے مرید کی بیٹی اٹھا کے لے جائے اور فرمایا اس کو سزا دو جلا دو اس کو ختم کر دو مان ڈالو اس کو اور اس کو ختم کر دیا گیا اور فرمایا اور کہا کہ اپنی بیٹی لے جاؤ اب وہ قادری یہ منظر سب دیکھ رہے تھے کہا تم لوگ کون ہوں کہ ہم جنات ہیں اور میں جنات کا باشا ہوں کہ تم لوگ بھی ہمارے پیر سے محبت کر دیو تم لوگ بھی ہمارے پیر سے محبت کر دیو کہا وہ گاؤس پاک گاؤس سکلینے وہ تم انسانوں کے پیر نہیں ہیں ہم جناتوں کی بھی پیر ہیں